اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کو جو میرے ساتھ یا میرے چینلنگ کے ساتھ لنک ہیں اور میری ویڈیوز کو پروپلی دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ میرے چینلنگ کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور شیئر بھی کریں کمنٹس بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ جو ان کو نہیں پتا میرے چینلنگ کا ان کو بھی اس چیز کا فیدہ ہو کہ وہ اپنی سٹاڈی کو ایزی لی دیکھ سکیں اپنی ویڈیوز کے سبجیکٹ کو دیکھ سکیں آج ہم پڑھیں گے لیڈرشپ اپلیکیشن ایم جی ٹی فائف زیرو ٹو کا یہ ٹوپک ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے آور یو نہیں دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے تو صحیح اتنے ادھر سے لے کے اتنا کیونکہ یہ باقی بچھلے ٹوپک نہیں صحیح ہے باقی نیچے والا کوئی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹوٹی تھی چپٹر ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کمنٹ کریں اس کو دیکھ کے کمنٹ کریں جا تاکہ آپ کو زیادہ اگر سے زیادہ ویڈیو چاہیے تو میں اپلوٹ کر سکوں کہتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنے ایک گروپ کی اورگنیزیشن کو لے کے چلتا ہے یا ایک ٹیم کو لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے اور وہ انفلنس رکھتا ہے ساری اورگنیزیشن گروپ کو یا گروپ کے اوپر یا اس اورگنیزیشن کے اوپر آپ کو لیڈرشپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب لیڈر ایک سیمپل سی بات بتاؤں گا کہ لیڈر ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتا ہے اپنے گروپ آف میمبر کے اوپر یا اورگنیزیشن کے اوپر کہ اگر لیڈر ڈرپوک ہوگا تو امپلائی بھی کیا سوچیں گے یا کیا دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ وہ اس کے امپلائی ہے اس کے لوگوں پر بھی جائے گا یہ ایک سیمپل سی اگزیمپل دے رہا ہوں ایسے ہی لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ انفلنس کرتی ہے میمبر آف گروپ کے اوپر اورگنیزیشن کے اوپر اور یہ اتنا امپیکٹ چھوڑتی ہے کہ دوسرے جو میمبر ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں اورگنیزیشن کے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے مثلا فارگزیمپل ایک اورگنیزیشن کا گول ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے میمبر اپنے لیڈرشپ کی ہیلپ کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور لیڈرشپ بھی ایسے ہونی چاہیے تاکہ نیمبر اس کو بتا چلے کہ لیڈرشپ بھی جو بندہ کر رہا ہے وہ واقعی میں لیڈر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ نکمے بندے کو آپ لیڈر بنا دو فارمر لیڈرز ہے فارمر آتھارٹی تو انفلنس ادر بی دیویچل آف دیر جوپ رسپونسیبلٹی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمر لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ مثلا عدب کے ساتھ تحضیب کے ساتھ بولتے ہیں مثلا ان کے ساتھ ان فارمر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو فارمر وہ ہوتے ہیں جو فارمر لیڈر ہوتے ہیں فارمر آتھارٹی بھی رکھتے ہیں جو انفلنس کرتے ہیں مثلا جو جوپ رسپونسیبلٹی کے اوپر ورچولی رسپونس کرتے ہیں فارز ایمپل ایپ کوئی جوپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ انفارمل نہیں ہو سکتے یہ نہ ہو آپ اسے مزاق کرنے لگ جاؤ تو پھر وہ گیا ہوگا انہوں نے کہا چل بھائی گی در سے ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہوتا تو وہ فارمر ایک رسپیکٹیبل ہے انفارمل لیڈر لیکس فارمل آتھارٹی مثلا انفارمل وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے ساتھ آپ کافی مثلا آپ کی ہم میچ کی ہوتے ہیں اور آپ بڑی اچھی ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اور انفارمل لیک فارمل تھارٹی فارمل تھارٹی کی نہیں ہوتی بٹ انفلونس ادر دی ویچول آف دی سپیشل سکیلز اور ٹیلنٹڈ مثلا وہ دوجہ لوگوں کے اوپر بڑا سکیلز کے اوپر سپیشل سکیلز کے ٹیلنٹ کے اوپر افیکٹ چھوڑتے ہیں تو آپ اس کے اوپر مثلا آپ کا فرینڈ ہے آپ کا انٹرویو لے رہا ہے تو آپ اس کا جب وہ آپ کو انٹرویو لے گا تو آپ تھوڑا سی انفارمل ہو سکتے ہیں ان سے کیونکہ ہیڈ افرینڈ آف یو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں سارا کیونکہ پیچھے ہے یہ پڑھ لی جے گا میں سارے ایک بتا دیا ہوا ہے باقی ہم یہ پڑھتے ہیں کانٹیجنسی تھیوری یہ تھیوری بہت ایمپورٹنٹ ہے ساری تو اس کو دیکھنا ہے آپ نے پاہت گول تھیوری یہ تھیوری ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ جو ایمپورٹنٹ ہے جو اپروچ کی جاتی ہے وہ پاہت تھیوری کی جاتی ہے لیڈرشپ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد کہ یہ کانٹیجنسی موڈل ہے لیڈرشپ کے لیے جو ایکسٹریکٹ کی ایلیمنٹ آف دی ہوئی سٹیٹ لیڈرشپ ریشترچ آن دی انیشیٹیو سٹرکچر کنسیڈیشن اور ایکسپیکٹینس تھیوری آف دی موٹیویشن مثلا وہی اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ایک وندہ موڈل ہے لیڈرشپ کے لیڈرشپ کا وہ اپنے ایلیمنٹس کو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے انیشیلی طور پر مثلا فار موٹیویشن کے لیے مثلا آپ جتنی چیز چیز کی کنسٹرکچر بنا رہے ہیں یا کنسیڈیشن رکھ رہے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹینسی یا تھیوری آف موٹیویشن ہونا چاہیے ایمپلائی کے لیے ٹھیک ہے انیشیٹیو آپ کا جو ریسرچ ہے وہ موٹیویشن ہونا چاہیے فار اگزیمپل ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر وہ اس کے سامنے اگر اس کے پاس آپ بڑی اچھی انفرمیشن لے کے جائیں ریسرچ لے کے جائیں گے اور سٹرکچر بقیدہ ایک گول سٹرکچر لے کے جائیں گے کہ اس چیز کو ایسے آپ میں اچھیف کرنا ہے انیشیٹیو طور پر ہی اور آپ کی ایکسپیکٹینسی تھیوری جو اور یہ موٹیویشن بہت زیادہ ہو تو یہ اس کو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایڈیڈیڈیڈیڈیڈر آگے کہتا ہے ایڈیڈیڈر لیڈرز جوب ٹو دی اسی ایسی ایک یالی کوا نظر نہیں آرہا ٹھڑی ایڈیز دیگریڈر تو دی جوب تو دی ازیسٹ فالورز ان دی اٹیننگ دی گولز مسئلہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیڈر جوب جوب کر رہے ہیں اور آپ کے اس کے فالورز ہیں وہ اٹین کرے اس گول کو اس کے جو گروپ آف میمبر ہیں وہ اس کے ساتھ سنسیر لین تو پروائیڈی نیسیری ڈریکشن آر آر سپورٹی تو دی انشور گول کمپیٹیبل ویڈ دی اوورال اچھیو دی فرم مسئلہ وہ فرم کے لیے اوورال اس گول کو اچھیو کرتے ہوں ٹھیک ہے اور پاتھ گروپ ڈرائیو جو ہوتا ہے وہ بلیف افیکٹیونس لیڈرس کلیر فائی مسئلہ اس کا مطلب ہے بلیف ڈیٹ افیکٹیو لیڈر کلیر فائی مسئلہ اس کی جو افیکٹیونس ہے وہ پروپلی بلیف کری جائے اور کلیر فائی کلیر فائی ہونا چاہیے دی بات پاتھ ہیل پر فالور دیر اچھیو ورک گول اچھیو دی ورک گول مسئلہ آپ ایمپلائیز کو جو وہ گول بتاؤ جو کلیر کلیر لی اور انڈرسٹینڈ ہو مسئلہ یہ نہیں ہے جس میں آپ نے کھچڑی پکائی ہو ایمپلائی کو بھی نہ پتاؤ ایمپلائی بھی کنفیوز ہو اور اس گول کو اس بھر کو اچھیو کرنا پائیں وہ یہ کہہ رہا ہے ہوس اڈنٹیفائی فور لیڈرشپ بہیویر مسئلہ جو قسم کی اڈنٹیفائی کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے آگے چلتے ہیں آگے ایک دیریکٹیو لیڈر ہا ہے لیٹس فالو نو دی ایکسپیکٹیڈ یہ نیچے دیئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں دیریکٹیڈ ٹھیک ہے دی سپورٹیو لیڈر اس فرینڈلی دی سپورٹیو لیڈر اس فرینڈلی ایک مٹھا ہے سوڑی فرینڈلی ان شو دی کنسن فار دی نیڈ فالو مزم جو سپورٹی ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں وہ فرینڈلی ہوتے ہیں شو کرارے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھے ترکی سے کنسن ہے صحیح ہیں ان کے ساتھ اچھا بھی ان کا ساتھ بسیم کنسن کرتے ہیں جو اس کی نیڈ ضرورت ہوتی ہے فالویڈرز کی وہ اس کے ساتھ کنسن شو کراتے ہیں دی پروسپیکٹیوز لیڈرز کنسلنٹ ویڈ دی فالویڈرز یوز دی سیجیکشن فار دی میکم ڈیسیزن جتنے بھی آپ کے فالویڈرز ہیں کنسلنٹ لیڈرز ہیں پروسپیکٹیوز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ پارٹسپیٹیو پارٹسپیٹیو کر رہے ہیں کہ نہیں اس لیڈر اس کام کے اوپر تو وہ یہ کہہ رہا ہے دی اچیون میں اچیونٹ اور ریٹنٹ لیڈر اس چیلزنگ گولز مثلا آپ کا جو گول ہے مقصد ہے وہ اچیونٹ ہے کہ نہیں اور لیڈر کے لیے وہ اس ایک چیلنج چیلنج گول ہے مثلا اس کو اچیو کرنا چاہیے ایکسپیکٹیڈ فالویڈرز پرفارم ایٹ ہائی لیول ہائیس دیہ لیول مثلا اس کا جو فالویڈرز وہ ایکسپیکٹیڈ کریں گے کہ ان کو ہائی لیول تک اچیو کیا جائیں باقی یہ ساری چیزیں وہ ہی ہیں تو اتنا فرق نہیں ہے دیکھ لی جیگا آگے نیچے اگر آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو پوچھ لی جیگا یہ پڑھ لیتے ہیں انڈ پہ ریسرچ ایویڈنس جنرلی سپورٹڈ لونگ انڈرسٹینڈ پاتھ گروہ تھوڑی مثلا جو ریسرچ ایویڈنس جنرلی سپورٹڈ کرتے ہیں آپ کی لوجیکلی انڈرلائنگ کے لیے مثلا آپ نے کتنا ورک کیا آپ اپنے گول کے ساتھ کتنا سنسیر آپ کتنا گول اچیو کر رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں آگے یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ان میں سے کچھ ہی یاد کرنے آپ نے باقی چھوڑ بھی دیں کہ کچھ اتنا بیٹر نہیں کرے گا کچھ یہ پوچھ لے گا پانچ ہے پوچھے گا کہ اس میں سے پانچ بتا دیں پانچ یاد کر لی جگہ بس اپلائی ویڈ انٹرنلی لوکس کنٹرول ویل بی مور سیٹسفائید پارٹسپیٹیو سٹائل کہتا ہے جو اپلائی ہیں اور ان کا انٹرنلی فوکس جو لوکس ہوتا ہے وہ کنٹرول کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ سیٹسفائید ہیں جیتنی وہ چیز کے اوپر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اپنے گول کے اوپر فارغ لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ڈریکٹیو لیڈرز لیٹس امپلائی نو وٹ ایکسپیکٹیڈ دم مثلا امپلائی جاننا چاہتے ہیں کہ وٹ ایکسپیکٹیو دم کے ساتھ ایکسپیکٹیڈ کیا ہے شیڈول ورک مثلا اس کے اوپر گائیڈنس دیں اس کو بتائیں کہ کب تک آپ نے اس کو اچیو کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کو بتانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کام دے کے چلے گئے اور دو گھنٹے میں آگے پوچھو کہ کام ہوگا کہ نہیں مجھے چاہیے تھا تو امپلائی کو کیسے پتا چلے گا تو یہ بتانا سپر لیٹیو سپر اس کے فرینڈلی اور شو کنسرن کرتے ہیں اس کی نیڈ کو مسل وہ یہ کہہ رہا سپر لیٹیو سپر لیٹیو لیڈرز ٹھیک ہے کیا اس کے فرینڈلی یا اس کا مسلسیر رکھتے ہیں اپنے کام سے اپنی نیڈ کو ضرورت کا طابق تو وہ یہ کہہ رہے ٹھیک جو اس کام کے اوپر جو پاٹیسپیٹ کرتے ہیں اس سے سوجیکشن لیتے ہیں پاٹیسپیٹ سے فرز اپنے کوئی کام کرنا تو وہ کام کرنے سے پہلے اپنے اس سے کچھ پوچھے گا کسی سے اپنے رابطے مسلسیر اپنے سپوچھے گا کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنا چاہیے تو وہ یہ کہہ رہے بس آگے چلتے ہیں اچیومنٹ اور اٹینٹ لیڈرز دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں اچیومنٹ سیٹ چیلنجن گول اینڈ ایکسپیکٹڈ ایمپلائی تو پرفارم پہلے پہلے تو آپ نے سیٹ کرنا کہ آپ ایکسپیکٹڈ ایمپلائی پرفارم پھر ایمپلائی کے ساتھ ایکسپیکٹ کرجے گا کہ وہ کس ہائی لیول تک اس گول کو اچیو کر سکیں یہ پاتھ وری لیڈی سے مادل دیا ہو ہے ایمپلائی کان 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 دیجنس ان دونوں سے ملا کہ پھر یہ لیڈر بی پڑ دیا تو اس کا در سپورٹیو سوری سپورٹیو لکھا ہے سوری پارٹسپیٹیو اچییمنٹ اور ریٹنڈ تو اس کے لیے یہ ان کی ویڈی ایک تو موٹیوی ایمپلائی ہوتا ہے ساتیسپی ایمپلائی ہوتا ہے لیڈر ایپٹنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو موٹیوی ایمپلائی موٹیوی 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 ملتے ایمپلائی کو ساتیسپی ایمپلائی ایمپلائی بڑا ساتیسپیڈ ہوتا ہے اور لیڈر شپ ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگے چلتے ہیں آگے ہم یہ تھیوری پڑھتے ہیں ڈیفائن کریس مٹیک کروس سیمیٹک لیڈر شپ دی کمبائن او دی چام این پرسنل میگانیزم ڈیٹ کنٹریبیوٹ دی ریمارکیبل آبیلٹی دی اوڈر پیپل اینڈورز دی ریویزن اینڈ پرموٹ آب دی پیشنی پیشنی ایٹلی مصلا وہ یہ کہہ رہا کہ اپنا جو اس نے یہ ادھر کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ جو آپ کا ویزن ہے جو آپ کا مقصد ہے اس کو پرموٹ کریں آپ دوسروں کے اوپر اس کے اوپر ان کے اوپر اوپر ان کو بتائیں کہ آپ نے کرنا یہ کام ٹھیک ہے تو کنٹریبیوٹ کریں اور پورا جذبہ لے اس کے اوپر کریں لیڈرز اس میں سب سے پہلے ہونا چاہیے آپ کی سلف کنفیڈنس ہونا چاہیے آپ کا بہت زیادہ کنفیڈنس ہونا چاہیے اویان ہونا چاہیے آپ کا مضبوط ایک ابجیکٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹرونگ ویشن ان دیٹ ویشن ہونا چاہیے سٹرونگ ویشن کے آپ کا اوڈرنی بہیویر اس کے اوپر ہونا چاہیے مسئلہ ہوتا ہے اوڈرنی بہیویر اس سے آپ کچھ زیادہ اوچ چیز کو اچی 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 کرنے کے لئے پیشن ہونا چاہیے اس اوڈرنی بہیویر سے اوپر ہونا چاہیے دی امیج چیلنج اجنٹ اس کو آپ نے ایسی مجمنانہ جیسے اپنے اس چیز کو ہر حال میں اپنے اچی کرنا ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا آگے جلتے ہیں آگے ہے ویزنری کارزمیٹک لیڈر کارزمیٹک ہے ٹھیک ہے کدھ تھرودی کمیونکیشن آپ کمیونکیشن کے ساتھ ابیلٹی کے ساتھ ویزن کے ساتھ ٹھیک لنک فالوروں کے ساتھ نیڈز اینڈ گول ٹو دی ارگنیشن اس گول کو آپ اچی کر سکتے ہو ٹھیک ہے کمیونکیشن کمیونکیشن بیلڈی کے مطلب آپ کتنا اچھے کمیونکیٹ کرتے ہو کس کتنا اچھے ڈیل کرتے ہو اور اس کے بعد نیڈز اینڈ گول ٹو کمیونکیشن گول آپ کی جو جن جن جو 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 ہو نا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اس کو ہر حال میں چیو کرنا چاہیے کمپنی کے ساتھ سیل کریں کریں کرسی بیس کراسی میٹیس لیڈرز کراسی میٹیس پروڈیوسر کمیونکیشن کمیونکیشن کلیر لی ایکشن ٹو دی نیڈ ٹیکن ٹو دی کونسیکنس بی مصلا یہ اس کے اوپر جلدی سے ایکشن لے اس کے نتیجہ تک پہنچ سکے مصلا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس چیز کی کمیونکیشن کیا کرنی ہے اور چیز کے اوپر ہم نے بی سا کیا کرنی ہے ٹھیک ہے ٹرانس فارمیشن لیڈنگ چیلنج اورگنیشن بایدی فیٹ انوارمیٹ مصلا آپ جو جس چیز کو لیڈ کر رہے ہو اس اورگنیشن کا انوارمیٹ صحیح ہونا چاہیے دولپ مصلا کمیونکیٹ اچھا ہونا چاہیے آگے مثلا ایکسپلین کرو ٹرانس فر کرو کہ وہ بھی اپنے کمپنی گول کو اچیو کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹرانس ٹرانزیکشنل منجنگ لنکنگ جوب پرفارمنس اور ٹو ریوارڈ مصلا اس جوب کے اوپر آپ منج کرو اس کو پر فر فارم کرو تا کہ انشور کرو امپلائی ہیو نیسیسری ریسورس مصلا وہ اپنے بنیادی ضروریات کے ریسورس جنیٹ کر رہی ہے مصلا رکھتی ہے ٹھیک ہے مجھو ان کے انشور کرو اس چیز کے اوپر اپلائی کونٹیجنس تھیوری اپلائی کرو کونٹیجنس تھیوری اس کے اوپر سارے اور کونٹیجنس تھیوری ہم نے پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانس فارمیشن لیڈرشپ اکر ٹو دی وین لیڈر چینج فالورز ان ویز دی لی تی 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 این موٹیویشن ٹور دی اورگنیشن گول کہتا ہے جب لیڈر چینج کرتا ہے اپنے فالورز کو فالورز ویز کو تو پھر وہ کس کے اوپر لے چلتا ایک کام ایک ٹرس کے اوپر اور موٹیویشن کے اوپر گول کو مثلا وہ اپنے کام کو لے کر نا ایک ٹرس کے اوپر لے چلتا اور جو اس کا موٹیویشن ہوتا گول اس کے اوپر موٹیویشن ہو بار بار ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو گلتی مثلا آپ کو پتر ہوگا تو مشکل پڑے گی تو مجھے پوچھ لیجی گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کریڈی بیلٹی ٹرس کے اوپر ٹرس کے اوپر کیسے چلتا کیسے چلتے آپ کرتا آپ کرتا آپ کتنی کری 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 کرتا موٹیویشن کتنا لیول دیتے ہیں اور کتنا ہونیسٹ ہے اس کے اوپر اگر ہونیسٹ ہے تو اس کو کری بیلٹی دیں واری کام سے ہونیسٹ ہے ہونیسٹ کمپیٹن ہے اور ایبل تو انسپائر کرتا کرتا اس کی امانداری کے ساتھ کریکٹر کے ساتھ اور اس کی امانداری کے اوپر اس کے اوپر ترسٹ کریں ٹھیک ہے فائیو ڈمنشن آف دی ترسٹ انٹرگیٹی اس کی امانداری کے ساتھ کمپلیٹنس ٹیکنیکلی اینٹرپرسنل کمپیٹنس اس کا جو واقعی میں وہ دیوزرو کرتا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے کنسٹنسی کنسٹنسی ریلائیبیلٹی اور اس کے اوپر جو ریلائیبیلٹی ججمنٹ ہے ہینڈنگ ہے اس کے اوپر ریلائیبیلٹی آپ کریں وہ جو کام کر رہا کنسٹنسی طریقے سے کر رہا اور اس کے اوپر آپ ریلائیبیلٹی رکھیں آپ اس کے اوپر بھیولیولیٹی مہی ویلنگنیس اوپر آپ تیار رہیں کہ یہ ایماندار ہے ٹھیک ہے اس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس چیز کو فیس کر سکتا ہے اوپنیس ویلنگنیس ٹو دی شیئر ایڈیا مثلا آپ وہ ویلنگنیس رکھتا تیار وہ اپنے اپنے مینڈ میں ویلنگنیس رکھتا ہے کہ اپنے ایڈیا شیئر کے ایڈیا کو آگے انفرمیشن فریلی کریں مثلا آگے موو کریں اپنی انفرمیشن کو ٹھیک ہے اور اپنی انفرمیشن کو لے کے آگے چلے ٹھیک ہے آگے 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 دی کریننس بیس ٹرسٹ مثلا اپنے ٹرسٹ بیس ہوں دی ٹرسٹ اویلویٹ مثلا آپ کوئی ڈار رہا ہے آپ کو اس کو ریپریزل کرو اگر کوئی بندہ اویلویٹ کرتا ہے اس کے پر مثلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کا لیکچر یہی تھا ٹھیک ہے تو آئی اپسو آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور سب سے پہلے میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں زیادہ زیادہ تاکہ میں زیادہ زیادہ اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آسکوں تھینکیو سو مچ